السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈیشٹر اکیڈمی میں ایک بار فیر اور امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوبجیکٹیو کوشن کو لے کر پریکٹیس سیٹ کے بارے میں یعنی اوبجیکٹیو کوشن کا پریکٹیس سیٹ ہم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں کیونکہ جو طلباء و طالبات جامعہ ملے السلامیہ اور اے ایم یو کے ام اے اردو کے انٹین سے اگزام کی پرپیشن کر رہے ہیں تو ان کے لئے یہ پریکٹیس سیٹ بہت کار آمد ہونے والا ہے تو چلیے بنے رہیے آپ اس ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ تو شروع کرتے ہیں تو اس پریکٹیس سیٹ کا پہلا سوال ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاہد کون ہے تو اوکشن آپ کے سامنے چار ہیں ولید اکنی محمد غلی خطب شاہ اور غالب میرد اقیمی تو اس میں آپ بہت ہو بھی جانتے ہیں اس کا آنسر ہے محمد غلی خطب شاہ آنسر بی پھر نیکٹ سوال ہے گزل کس زبان کا لفظ ہے تو یہ بھی آپ جانتے ہیں گزل عربی زبان کا لفظ ہے یعنی آنسر ہو جائے گا بی نیکٹ سوال ہے غالب کے ہمعثر گزلگو کے مشہور شاعر کون ہیں تو آنسر ہو جائے گا مومن خان مومن نیکٹ سوال ہے انگریزی کی شعری روایت کا عکس کس کی گزلوں میں پایا جاتا ہے تو آنسر ہو جائے گا بی فراغ کو رخ پوری نیکٹ سوال ہے دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے تو آنسر ہو جائے گا سی عبد الرحمن بی جنوری نیکٹ سوال ہے کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں گزل کا یہ مصرہ کس کا ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی یہ ناصر کازمی کا ہے نیکٹ سوال ہے مکر شائرانہ کی خوبی کس گزل کو کے یہاں زیادہ ملتی ہے تو آنسر ہو جائے گا اے مومن خان مومن نیکٹ سوال ہے کس نے کہا ہے کس نے کہا تھا گزل بے وقت کی راغ نہیں ہے تو آنسر ہو جائے گا سی حالی نے نیکٹ سوال ہے غالب شائری نہیں اتر شائری ہے کس نے کہا ہے تو آنسر ہو جائے گا بی فراغ کو رخ پوری نیکٹ سوال ہے گزل انتہاؤ کا ایک سلسلہ ہے یہ کس نے کہا ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی فراغ کو رخ پوری نے نیکٹ سوال ہے گزل کو نیم وحشی سکن کس نے کہا ہے تو آنسر ہو جائے گا کلیم الدین احمد نیکٹ سوال ہے گزل کو اردو شائری کی آبرو کس نے کہا ہے تو آنسر ہو جائے گا بی رشید احمد صدیقی نیکٹ سوال ہے گزل کی گردن تکلیف مار دینی چاہیے یہ کس نے کہا ہے تو آنسر ہو جائے گا سی عظمت اللہ خان نیکٹ سوال ہے دیوان غالب کا ہندی زبان میں ترجمہ کس نے کیا ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی علی سردار جعافری نے نیکٹ سوال ہے وہ کون سا شائر ہے جس نے کبھی اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو آنسر ہو جائے گا سی چکبست برد نارائن چکبست نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا نیکٹ سوال ہے کون سا گدرگو گم عشق اور گم روزگار کا شکار تھا تو آنسر ہو جائے گا اے میر تقی میر نیکٹ سوال ہے گزل یا نظم کے ردیف وقافیوں کو کیا کہتے ہیں تو آنسر ہو جائے گا بی زمین کہتے ہیں نیکٹ سوال ہے ایجاز و اختصار کس سنف شاعری کی خصوصیت ہے تو آنسر ہو جائے گا سی غزل نیکٹ سوال ہے گزل کی نشات سانیہ کا امام کسے کہتے ہیں تو آنسر ہو جائے گا ڈی حسرت موحانی کو نیکٹ سوال ہے گزل کے سب سے اچھ شاعر کو کیا کہتے ہیں تو آنسر ہو جائے گا بی بیت الگزل کہتے ہیں اور یہاں شاہ بیت بھی ہو سکتا تھا اور حاصل گزل بھی ہو سکتا تھا نیکٹ سوال ہے دیوان غالب کی تدوین میں سب سے اہم نام کون ہے تو آنسر ہو جائے گا بی امتیاز علی ارشی نیکٹ سوال ہے جدید غزل غو میں نرم لیدے کا شاعر کون ہے تو آنسر ہو جائے گا سی فیض احمد فیض نیکٹ سوال ہے مومن خان مومن کی گزلوں میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے تو آنسر ہو جائے گا نازک خیالی آنسر ہو جائے گا ڈی نازک خیالی نیکٹ سوال ہے میرتقی میر کا دیوان میرتقی میر کے دیوان کی تعداد تعداد ہے تو آنسر ہو جائے گا اے ساتھ نیکٹ سوال ہے کس گزلگو کی موت کوٹے سے گر کر ہوئی تھی تو آنسر ہو جائے گا بی مومن خان مومن نیکٹ سوال ہے مومن خان مومن کو کس کھیل میں مہارت حاصل تھی تو آنسر ہو جائے گا سی شترنج میں نیکٹ سوال ہے غالب کی بیوی کا کیا نام تھا تو آنسر ہو جائے گا ڈی عمراء بیغم نیکٹ سوال ہے میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں کس نے کہا ہے تو آنسر ہو جائے گا اے کلیم الدین احمد نیکٹ سوال ہے گزل نقاب پوش آرٹ ہے کس نقاد نے کہا ہے تو آنسر ہو جائے گا بی آل احمد سرور نیکٹ سوال ہے گزل اور مطالعہ گزل کس کی تصنیف ہے تو آنسر ہو جائے گا سی عبادت بریلوی نیکٹ سوال ہے شمس الرحمان فاروقی کی کتاب ہے تو آنسر ہو جائے گا اے اردو غزل کے اہم موڑ نیکٹ سوال ہے سنم خانہ اے عشق کس کی گزلوں کا دیوان ہے تو آنسر ہو جائے گا سی امیر مینائی نیکٹ سوال ہے نغمہ الہام کس کی گزلوں کا دیوان ہے تو آنسر ہو جائے گا اے شاد عظیم بادی نیکٹ سوال ہے نقش فریادی ہے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا یہ کس کے دیوان کا پہلا شعر ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی غالب کی نیکٹ سوال ہے ان میں سے کون داگ دہلوی کی گزلوں کا مجموعہ ہے تو آنسر ہو جائے گا اے فریاد داگ نیکٹ سوال ہے گلے نغمہ کس کی گزلوں کا مجموعہ ہے تو آنسر ہو جائے گا بی فراغ گورخ پوری نیکٹ سوال ہے ان میں سے کون فیغا ابن فیضی کی گزلوں کا مجموعہ ہے تو آنسر ہو جائے گا بی فراغ گورخ آنسر ہو جائے گا بی سفینہ اے زرے گل نیکٹ سوال ہے شعر شور انگیز کس گزل کو کے اشعار کی تفصیلی تفصیل شرح ہے تو آنسر ہو جائے گا سی میر تقی میر نیکٹ سوال ہے نوائے آوارہ کس کی گزلوں کا مجموعہ ہے تو آنسر ہو جائے گا اے غلام ربانی تابان نیکٹ سوال ہے اثر انساری کی گزلوں کا پہلا مجموعہ کون ہے تو آنسر ہو جائے گا اے کم وہ کیف نیکٹ سوال ہے آب و ہوا کس کی گزلوں کا مجموعہ ہے تو آنسر ہو جائے گا بی مبارک شمیم نیکٹ سوال ہے شمع آرزو کس کی گزلوں کا مجموعہ ہے تو آنسر ہو جائے گا سی منور انجم نیکٹ سوال ہے فاسین اعجاز کی گزلوں کا مجموعہ ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی موسم بدل رہا ہے نیکٹ سوال ہے واحد متکلیم کس کا شعری مجموعہ ہے تو آنسر ہو جائے گا اے مخموم سعیدی نیکٹ سوال ہے مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ ہے تو آنسر ہو جائے گا تو آنسر ہو جائے گا گزل نیکٹ سوال ہے احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا بی دست وفا نیکٹ سوال ہے ہماری تہذیب گزل میں اور گزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہے کس نے کہا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے رشید احمد صدیقی نیکٹ سوال ہے اکبر مشاق گزلگو اور روایتی گزلگو کو گزلگو صوفی تھے کس نے کہا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا بی آل احمد صرور نیکٹ سوال ہے فراق کی گزلگوئی کی اہم خصوصیت ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی سراپا نگاری نیکٹ سوال ہے کس نے گزل میں سادگی اور بیان کی سنجیدگی کو فروغ دیا ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی حالی نے نیکٹ سوال ہے سانیٹ کس سنف سخن سے مشابہت رکھتی ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے غزل سے نیکٹ سوال ہے گزل بڑی کا بڑی کافر سنف سخن ہے کس نے کہا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا بی آل احمد صرور نیکٹ سوال ہے گزل شاعری کی امتدہ بھی ہے اور انتہا بھی کس نے کہا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی فرا غورق پوری نیکٹ سوال ہے داگ دہلوی کے بعد کس گزلگو کے ذریعے اردو گزل کی روایت آگے بڑھی تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے حسرت موہانی نیکٹ سوال ہے جمال غزل اور کمال غزل کس کا شعری مجموعہ ہے تو آنسر ہو جائے گا بی نیکٹ سوال ہے اردو گزل اور ہندوستانی تہذیب کے مصنف کون ہیں تو آنسر ہو جائے گا سی کالی داس گپتہ رضا نیکٹ سوال ہے احد جدید کا وہ گزل گو جس کے کلام میں سنسکرت شعریات کا اثر سب سے زیادہ ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے فرا غورق پوری نیکٹ سوال ہے گزل کے پہلے دو مصروں کو کیا کہتے ہیں تو آنسر ہو جائے گا سی مطلع کہتے ہیں نیکٹ سوال ہے وہ کون سی سنف سکن ہے جس کا لہجہ رومانی اور طرز ادا علاماتی ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی گزل نیکٹ سوال ہے گزل کے کس شیئر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں تو آنسر ہو جائے گا اے مطلع نیکٹ سوال ہے گزل کے ہر شیئر کے آخری میں جو لفظ آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو آنسر ہو جائے گا بی کافیہ کہتے ہیں نیکٹ سوال ہے اردو کی کس سنف شاعری کا تعلق اجاز و اختصار سے ہے تو آنسر ہو جائے گا اے غزل سے نیکٹ سوال ہے اردو گزل کے کس شاعر کو حکومت سے پینشن ملتی تھی تو آنسر ہو جائے گا بی غالب کو نیکٹ سوال ہے گزل کی امتیازی خصوصیت کیا ہے تو آنسر ہو جائے گا سی رمز و یقا کنایا نیکٹ سوال ہے گزل کے سب سے چشیئر کو کیا کہتے ہیں تو آنسر ہو جائے گا حسن مطل بیت الگزل جی اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی بیت الگزل شہابیت یا حاصل گزل بھی ہو سکتا ہے تو نیکٹ سوال ہے گزل یا نظم کے ددیف و خافیہ کو کیا کہتے ہیں تو آنسر ہو جائے گا ڈی زمین کہتے ہیں نیکٹ سوال ہے گزل گو کو کس نے بے وقت کی راغنی سے تعبیر کیا ہے تو آنسر ہو جائے گا اے حالی نے نیکٹ سوال ہے تغزل کس سنف سکھن کا لازمی حصہ ہے تو آنسر ہو جائے گا بی گزل کا نیکٹ سوال ہے سفینہ زرغل کس شاعر کی گزلوں کا پہلا شعری مجموعہ ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی فیضہ ابن فیزی نیکٹ سوال ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا کس کا شعری مجموعہ ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے کلیم آجز نیکٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں جانسار اختر کا شعری مجموعہ کون ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی جاویدان نیکٹ سوال ہے درکشہ اور گزالہ کس کے شعری مجموعہ ہیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی حفیظ بنارسی نیکٹ سوال ہے کیفی آزمی کا شعری مجموعہ ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی آوارہ سجدے نیکٹ سوال ہے داغ جگر کس نامور غزل گو کا مجموعہ مجموعہ کلام ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے جگر مراد آبادی تو یہ ہوا پریکٹس سیٹ امید کرتا ہوں سب خیر و آپ امید کرتا ہوں کہ جو ہے سب بات کیلئر ہو گئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کوئی کاری رہ جاتی ہے تو ہمارے واتس اپ نمبر نائن زیرو فور پائیپ ڈبل ٹو زیرو فور تیوٹو پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی اگر ہمارے بیچ سے جڑنا چاہتا ہے جو تہرہ تاریخ سے شروع ہونا جا رہا ہے تو وہ جڑ سکتا ہے اپنا نام اور اپنے کورس کا نام جس کورس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور اپنے اسٹیٹ کا نام یہ تین چیزیں لیگ کر ہمارے واتس اپ نمبر نائن زیرو فور پائیپ ڈبل ٹو زیرو فور تیوٹو پر آپ بیچ سکتے ہیں تو آپ کو انڈول کر لیا جائے گا اور فیس آپ کو میں نے ویڈیو میں بتا دی تھی کہ پانسو انانچاس روپے آپ کی فیس رہے گی اور آپ کو ڈیلی ریکوڈنگ ملے گی اور آپ کی ریکوڈنگ آپ کے پاس جو ہے موجود رہے گی جب تک آپ کا ایکزام نہیں ہو سکتا ہو جاتا اور وہ ریکوڈنگ آپ unlimited time دیکھ سکتے ہیں مطلب جتنی وار چاہیں اتنی وار آپ دیکھ سکتے ہیں اور پوری information میں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ دے دی تھی تو آپ وہ ویڈیو watch کر لیجئے گا باقی ہے کہ آپ کو practice set ہم ایسے کراتے رہیں گے تو چلیے ملتے ہیں آپ لوگوں سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ